اس کہانی میں شہر سے دور ایک گاڑی تیجی سے آگے بڑھ رہی تھی گاڑی چلانے والے کا نام سیم تھا اور اس کی گاڑی میں کئی لوگ بیٹھے تھے سیم درابنی فلمیں بناتا تھا اور یہی کام کرنے وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کے پوری ٹیم بھی تھی جو اس کی فلمیں کام کرنے والی تھی کچھ ہی دیر بعد سیم کی گاڑی ایک کیبن کے باہر رکھتی ہے یہ کیبن گیری کا تھا گیری کے بعد مینڈی بھی گاڑی سے اترتی ہے اس کے بعد سیم اور پھر ہرے کپڑوں والا ہیری گیری اپنی کیون میں آ کر اپنی لال گاڑی دیکھنے لگا تھا یہ گاڑی اس کے پتا کی تھی اس لیے یہ اس کے دل کے کافی قریب تھی وہ در جون مینڈی کا پچھوارا دیکھ کر گرم ہو رہا تھا سوٹ والے کا نام ویلیم تھا روکسی بہار آتے ہی آسپاس کھومنے لگا تھا وہ گھومتے گھومتے ایک گھر کے پاس آتا ہے اور تب ہی اس پر گولی چلتی ہے گولی کی آباد سن کر سبھی لوگ گھر کی طرف دوڑنے لگے تھے گولی لیویا نام کی عورت نے چلائی تھی سیم کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ مجھ سے گلتی سے گولی چل گئی گولی کی آباد سن کر روکسی بہوش ہو گیا تھا لیویا آگے بتاتی ہے کہ میں اور میری بیٹی اکیلے ہی یہاں رہتی ہیں مجھے لگا تھا کوئی چور ہے اس لیے مجھ سے گولی چل گئی اس کے بعد وہ سبھی سے معافی مانگ دی ہے اور سبھی اسے معافی کر دیتے ہیں اسی بیچ لیویا کی بیٹی سارا بھی بہا آ جاتی ہے سارا کے بڑے بڑے تربوج دیکھ کر سبھی کے توتے اڑ گئے تھے سارا سبھی کا اپنے گھر میں سواگت کرتی ہے سارا کے تربوج دیکھ کر جون کا ڈنڈا حل چل کرنے لگا تھا اسی بیچ روکسی کو بھی ہوش ہو آ جاتا ہے اور وہ لیویا کو برا بھلا کہہ کر بہا سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد باقی سبھی بہا سے جانے لگے جاتے جاتے ویلیب سارا سے اس کا فون نمبر مانگتا ہے لیکن سارا اسے اپنا نمبر نہیں دیتی کچھ دیر بعد سیم لیویا کے پاس آ کر اس سے کسی میکینک کے بارے میں پوچھتا ہے لیویا اسے بتاتی کہ یہاں آسپاس کوئی میکینک نہیں ہے لیکن میری بیٹی تھوڑا بہت کام جانتی ہے جلدی ہی سارا گیری کی گاڑی دیکھنے پہنچ گئی کافی سمیں سے گاڑی چلی نہیں تھی اس لیے اس کا انجن جام ہو گیا تھا گیری سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا گاڑی کی جاج کرنے کے بعد ویلیم پھر سے سارا کا نمبر مانگتا ہے اور اس بار سارا کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم اپنا پانی نکالنا چاہتے ہو مگر میرے اندر اتنی گرمی ہے کہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی ویلیم کو وہ سمجھا کر بہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد لیویا سم کو جنگل کا راستہ بتا رہی تھی ویلیم ابھی بھی سارا پر محنت کر رہا تھا سالے نے سوچ ہی لیا تھا کہ وہ سارا کی گرمی نکال کر ہی رہے گا اس بار اس کی محنت رنگ لاتی ہے جس کے بعد سارا اسے اپنا نمبر دے دیتی ہے لیویا سے راستہ جان کر سم کی گاڑی پھر سے آگے بڑھنے لگی تھی جبکہ لیویا اور سارا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد سم کی گاڑی جنگل میں پہنچ گئی اور اسی بیچ گاڑی کا ایک ٹائر ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ پر چڑ جاتا ہے حالانکہ کسی کو چوٹ تو نہیں لگی تھی لیکن گاڑی میں خرابی آ گئی تھی جس قرآن وہ اب زیادہ چل نہیں سکتی تھی مینڈی کا ماننا تھا کہ وہ جنگل میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں جلدی اپنا کام شروع کر دینا چاہیے اس لیے وہ تیار ہونے ایک طرف چلی جاتی ہے باقی لوگ بھی اچھی سی جگہ ڈھوننے لگے تھے تاکہ وہ اب بھی اپنا کام شروع کر سکیں سیم گاڑی کو دیرے دیرے چلا کر ایک جیل کے پاس لے آتا ہے اب سب یہیں رکنے والے تھے ویلیم گاڑی سے سامان اتارنے لگا اور سی بیچ ایک ڈنڈا گیری کے پیر پر گرتا ہے ڈنڈے نے اس کا پیر جکمی کر دیا تھا جس گران وہ در سے چلانے لگتا ہے جون اس کے پیر سے ڈنڈا نکال دیتا ہے اور تب ہی مینڈی تیار ہو کر بہا پہنچ جاتی ہے اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ گلتی ویلیم کی تھی لیکن سجا گیری کو ملی سب ہی ایک بار پھر سے اپنا کام کرنے لگے سیم سب سے پہلے گیری کے جکمی پیر پر کپلا اور پھر ڈیپ بانتا ہے سیم کی فلم میں ہیری کیاتل کا رول کرنے والا تھا اور وہ اسی کی پریکٹس کر رہا تھا روکسی لائٹ مین تھا لیکن موقع دیکھ کر وہ دارو پینے لگا تھا رات ہوتے ہوتے سیم گاڑی کو ریپیر کرنے لگا اس نے گاڑی کو جیک کے سارے اٹھا رکھا تھا تاکہ وہ گاڑی کے نیچے دیکھ سکے اسی بیچ ہیری کھانا کھانے کے لیے گاڑی میں آتا ہے اور تب ہی جیک ٹوٹ جاتا ہے گاڑی کے ٹیڑے ہونے کے کان کھڑکی کے پاس پڑا ڈنڈا ہیری کے آرپار ہو گیا سیم اسے بچانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن بچا نہیں پاتا اور ہیری مارا جاتا ہے ہیری کی موت دیکھ کر سب ہی حیرانتے کوئی اس جگہ کو منہوس کہہ رہا تھا تو کوئی ان ماں ویٹی کو منہوس کہہ رہا تھا جنہوں نے انہیں جنگل کا راستہ بتایا تھا گیری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس منہوس جنگل میں نہیں رہے گا تھوڑی دیر بعد گیری ایک بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگا وہ جنگل کو منہوس سمجھ رہا تھا اس لیے وہ کافی ڈر گیا تھا اور وہ بینا کسی کو بتا یہاں سے بھاگ رہا تھا مگر جیسے ہی وہ تھوڑا دور جاتا ہے تب ہی کوئی اسے پانی میں کھینچ لیتا ہے آگلی اس وقت سب ہی پریشان تھے کیونکہ کسی کو بھی گیری نظر نہیں آ رہا تھا سیم کو امید تھی کہ وہ یہیں کہیں ٹھیل رہا ہوگا اور جلدی ہی باپس آ جائے گا سیم کے سمجھانے پر شبی شانت ہو گئے اسی بیچ سارا ان کے پاس آتی ہے جسے دیکھ کر بلیم خوش ہو گیا تھا سارا کبھی کبھی یہ ہیں فشنگ کرنے آتی تھی اور آج بھی وہ یہیں کرنے آئی تھی اور وہ بلیم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے اور بلیم خوشی خوشی اس کی بات مان لیتا ہے جلدی ہی دونوں فشنگ کرنے لگے ویلیم کے ہاتھ جب کوئی مچھلی نہیں لگتی تو وہ جھیل میں اتر جاتا ہے جھیل میں ہی اسے کوئی مچھلی نہیں ملتی لیکن اسے ایک بڑی چیز نظر آتی ہے یہ چیز گہری کی لاس تھی جسے دیکھ کر ویلیم نے سبھی کو بھلا لیا وہ جب لاس نکال کر باہر آتا ہے تو مینڈی غصے میں آ کر سیم کو برا بلا بک کہنے لگتی ہے لیکن سیم اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا کیونکہ وہ بھی کافی دکھی تھا سیم کی ٹیم کے دو آدمی مر گئے تھے جس کا انٹ سبھی اداس سے ہیری کی لاس کو چیٹیا کھا رہی تھی جسے دیکھ کر مینڈی ڈر گئی سارا اسے بتاتی کہ لال چیٹیا ہے اور یہ کسی کی بھی لاس کو کھا سکتی ہیں سارا کی بات سن کر مینڈی اتنا ڈر گئی کہ وہ در کے مارے بہاں سے چلی جاتی ہے بیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہیری کے ہاتھوں پر کسی نے میٹھا لگایا تھا اسی لیے اسے چیٹیا کھا رہی تھی تھوڑی دیر بعد مینڈی جنگل میں ٹیہل رہی تھی اسی بیچ اسے ایک پیڑ پر ایک خط دکھتا ہے وہ خط اتار کر پڑھنے لگی جس میں لکھا تھا کہ تم بہت خوفصورت ہو تمہارے تربوچ دیکھ کر کسی کا بھی موڈ بن جائے اسی بیچ کوئی پیچھے سے آ کر مینڈی کی ایک ٹانک کٹ دیتا ہے مینڈی کی ٹانک سارا نے کٹی تھی وہ جکمی مینڈی کے پاس آ کر کہتی ہے میں نے ہی گیری کو مارا تھا اور اب میں تمہیں بھی مارنے والی ہوں اس کے بعد وہ ایک تار کی مدد سے مینڈی کا سر کٹ دیتی ہے لیویا بھی جنگل میں تھی اور وہ بھی سارا کی مدد کر رہی تھی رات کو روکسی اور سیم باتے کر رہے دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گیری کے ساتھ کیا ہوا دوسری طرف بلیم بھی جنگل سے بھاگ کر سارا کے گھر تک پہنچ گیا تھا سارا بھی پانی نکالنے کے لیے پوری طرح تیار تھی ادھر لیویا نے ایک ماسک میں گلو ڈال دی اس کے بعد وہ روکسی کی داروں میں کچھ ملا دیتی ہے دوسری طرف بلیم کا ڈنڈا سارا کی گفہ کے مجھے لے رہا تھا ادھر سیم نے وہی ماسک پہن لیا تھا جس پر گلو لگی تھی دراصل یہ ماسک اسی کا تھا اور یہ بات اس نے لیویا کو بتائی تھی دوسری طرف جیسے ہی سارا کا پانی نکلتا ہے وہ بلیم کو بھی مار دیتی ہے بلیم کو مارنے کے بعد وہ باقیوں کو مارنے نکل جاتی ہے ادھر روکسی نے جیسے ہی داروں پی تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی لیویا نے اس کی داروں میں تیجاب ملا دیا تھا جس کانڈ بیچارہ روکسی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے آپ صرف سیم ہی جندہ بچاتا جس کا ماسک شپک گیا تھا سارا اس کے سامنے آ کر اسے ماسک اتارنے کو کہتی ہے سارا کے پاس گن بھی تھی جسے دیکھ کر سیم ڈر گیا تھا وہ سارا کو بتاتا ہے کہ میرا ماسک اتر نہیں رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اسے مدد بھی مانگتا ہے سارا سیم پر گرم پانی ڈالتی ہے تاکہ اس کا ماسک اتر جائے اسی بیچ موقع دیکھ کر سیم اس کی گن چھین لیتا ہے وہ سارا سے اپنی ساتھیوں کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں سارا کہتی ہے اس کے بعد وہ سارا کے پاس جا کر کہتی ہے میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتی بیٹی تمہارا باپ تمہیں منحوس کہتا تھا اس لیے میں نے اسے مار ڈالا تھا تم لوگوں کی موت دیکھ کر خوش ہوتی اس لیے میں تمہاری ہمیشہ مدد کرتی تھی اسی بیچ سیم کو بھی ہو سا جاتا ہے اور لیویو اس کے پاس جا کر کہتی ہے میری بیٹی تمہاری موت دیکھنا چاہتی تھی مگر اب وہ نہیں رہی اس لیے تم جا سکتی اس کے بعد وہ جب سیم کا ماسک اتارتی ہے تو سیم کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے ماسک ہٹتے ہی سیم بہاں سے بھاگ جاتا ہے لیبیا جیسے ہی باپس جانے لگی تو سارا اٹھ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے سارا کی گن نکلی تھی اور اس میں بولیاں بھی نکلی تھی وہ تو بس سیم کے ساتھ مجاک کر رہی تھی مگر جب لیبیا نے سیم کو بھگا دیا تو اسے لیبیا پر بصہ آ گیا سارا بچپن سے ہی سیرفری تھی کیونکہ سب ہی اسے منحوس کہتے تھے اسی چیز کے کارن اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کو مارنے لگی تھی کہانی کے آخیر میں سارا نے لیبیا پر اتنا میٹھا لگا دیا تھا کہ لال چیٹیاں اسے کھا جاتی ہیں سیم آج بھی جندہ تھا اور وہ آج بھی درابنی فلمیں بنا رہا تھا اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اکلے ویڈیو میں